السلام علیکم دوستو آئی ایف کے اسٹڈیو میں آپ کا استقبال ہے دوستہ اپنے سہرہ کا نام تو سنائی ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سے سہرہ موجود ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے بڑے سہرہ کے بارے میں جانیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بلکن پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئے ویڈیو کی ناٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو سہرہ کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں ویران مخام آ جاتا ہے جہاں میلو دور تک ریت پھیلی ہو تیز گرم دوب جسم کو جلا رہی ہو چاروں طرف کیکر کے پودے ہو اونٹ ہو اور دور کسی نظر کے دھوکے جیسا نخلستان یعنی کھجر کے درختوں کا باغ ہو جہاں پانی اور کھجر کے درخت ہوتے ہیں دوستو ماہرین کی مطابق انٹارٹکا کے 98% حصے پر برف مضبوطی سے جمع ہوئی ہے صرف دو پرسنٹ علاقے پر برف نہیں ہے اور یہیں تمام برفانی حیات یعنی برف میں رہنے والے جاندر موجود ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ دوسرے سہراؤں کی طرح یہاں بھی ایک مستقل آبادی یعنی ہمیشہ کی آبادی نہیں ہے یہ برف تے ڈھکا ہوا سہرہ 54 لاک سکوئر میل کے رغبے یعنی ایریے پر پھیلا ہوا ہے اس کے خلاف سہرہ سہرہ کا رغبہ 35 لاک سکوئر میل ہے انٹارٹکا زمین کا سب سے بڑا سہرہ ہے جبکہ سہرہ دنیا کا سب سے بڑا گرم سہرہ ہے اس کے باوجود ماہرین کے نزدیک سہرہ کی پہچان کچھ اور ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ سہرہ ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جو خوشخ ہو جہاں پانی درخت پھول پودے نہ ہو اور وہاں بارشیں نہ ہوتی ہو اس لحظے دنیا کا سب سے بڑا سہرہ خطب شمالی یعنی انٹارٹکا ہے جی ہاں کیونکہ ماہرین کی مطابق ضروری نہیں کہ سہرہ صرف گرم ہی ہو سہرہ جیسے حالات رکھنے والا ہر علاقہ اس کیٹیگری میں آتا ہے اور انٹارٹکا بھی برف کا سہرہ ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ